گرگٹری کے نام آپ کو تاریخ اہمیت بتاؤں گا کہ اس جگہ کو اس تاریخ مقام کو گرگٹری کیوں کہتے ہیں گرگٹری اس لئے کہتے ہیں کہ یہاں ہم اس کمپلیکس کے اندر ایک ہندو ٹیمپل ہے جو سیکپیورٹ میں بنا تھا یہ ٹیمپل گورکنات جو کہ ایک ہندو دنیجس لیڈر تھا اس کی یاد میں بنا تھا گورکنات کا نام آہستہ آہستہ چینج کر کے گورکنات سے گورکٹری بن گیا جبکہ اس کے بارے میں لیٹرس کالرس کے تھے جس طرح کے اسم جاپر کہنے یہ ایک پریشن ورڈ ہے اور اس کا مطلب ہے شرائن لاب ہندو چونکہ یہ جگہ ہندو سے ایسوسیائٹڈ ہے کئی سنچری سے تو اس لئے اس کو یہاں ہندو شرائن سمجھ جاتے ہیں تو ہندو شرائن کی وجہ سے یہاں کا نام گرگٹری پڑ گیا ہے یہ جو شیو ٹیمپل ہے یہ سیکٹیرن میں بنا تھا اٹھار سو چونٹی سے لے کے اٹھار سو انچاس کے درمائیان اور اس کی یہ تو وہ تاریخی بیلڈنگ ہے دیپارٹمنٹہ پر کیاو جی نے یہاں کنزرویشن کیا یہاں کام کیا اس کے لئے ایک ٹی سی ون تیار کیا یہ اس میں کنزرویشن کام ابھی کمپلیٹ ہو چکا ہے جہاں تک ہندو سوسائٹی کی اس میں بھارت کا سوال ہے تو ہندو نے اکیل کی فیچوں کی یہ پہلے یہاں ہندو رہتے تھے یہ بات صحیح ہے لیکن اس پہ انٹیکویٹی ایک سلاگو ہونے کے بعد ہی آرکیالوجی ڈپارٹمنٹ کی پراپرٹی بن گئی اور آرکیالوجی ڈپارٹمنٹ نے اس میں کنزرویشن اور اس کو ٹک ٹک کیا ابھی سیشن کوٹ میں اور سیوال کوٹ میں ڈائیٹرٹ اپ آرکیالوجی نے یہ کیس جیت لیا ہے چونکہ ہندو ابھی آگے کوٹ میں جا کے عبادت کے لئے افیل دائر کیا کہ ہمیں عبادت کے لئے دیا جائے تو ہائی کوٹ نے ہندو سوسائٹی کو یہاں عبادت کرنے کی اجازت دی ہے اور میرے خیال میں اجازت سے پہلے بھی ہندو ادار آتے تھے اور اپنا وہ عبادت وغیرہ آدھا کرتے تھے ابھی بھی چونکہ ہندو کے لئے یہ کھول دیا گیا ہے وہ ہر ٹائم آ سکتے ہیں پہلے بھی آ سکتے تھے کوئی ممانیت ان لوگوں پہ نہیں تھی ابھی آتے ہیں اور ابھی ریسنٹلی لارس ٹویک میں ان لوگوں نے اپنی ایک دیوالی پروگرام بھی آرنچ کیا ایک دیپارسمنٹ کے پاس ہے میں نے آپ کو بتایا کہ انٹیکویٹی ایکٹ لاغو ہونے کے بعد ابھی ایک دیپارسمنٹ کی فراپرٹی ہے اور ہندو لوگ ادار آتے ہیں بازت کیلئے چونکہ ہندو ٹیمپل کوٹ نے فیصلہ دیا ہے تو اس کے لئے کھول دیا ہے عبادت کیلئے یہ ٹیمپل اٹھار سو چونکی سے لے کے اٹھار سو انس چاس تک کے درمائیانی عرصہ نے تائمیل کیا گیا تھا اور یہ کتنا عرصہ تک اس میں عبادت وغیرہ نہیں ہوتی رہی اور اب یہ جو ہے دوبارہ اب اس کے سٹرکچرز وغیرہ اس سے یہ پتہ چلتا ہے کہ کافی ٹائم سے اس میں عبادت نہیں ہو رہی تھی لیکن چونکہ پاکستان بننے ہونے کے بعد گورگٹری مخرب دیپارٹنٹس کے اندر رہی فائر وی گیٹ کے اندر پولیس دیپارٹنٹ کے اندر تحصیل 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 بھی رہائے تو مطلب لکھ مور دین فیپٹی یرز سے یہاں ہندو عبادت اگر وہ دیس لاکھ مل گئے دیپارٹنٹ کو تو اس میں کافی کام ابھی بھی باتی ہے کنزرویشن اس میں اس کو اس کی کنزرویشن یہ جو حالت ہے اس کو اور بھی ڈیولپ کیا جا سکتا ہے ارکیالوجیکل ایمپورٹنس کو دیکھ کر اس پہ ہم یہ لگا سکتے ہیں اگر یہ فن مل گئی اور گورگٹری کو ارکیالوجیکل پارچوں کی گورگٹری سارے پاکستان میں ایک واحد ایسی جگہ ہے جس سے تشاور کی کلچر پروفائل بھی اسٹیبلش ہوئی ہے جہاں پہ ہمیں مختلف پیورٹس کے بیلڈنگز ہمارے پاس موجود ہیں اور ابھی کافی خاصی اچھی حالت میں ہے تو میرے خیال میں کوئی ایسی اس سے اچھی جگہ نہیں ہے جہاں ارکیالوجیکل پارک بنائے جائے اس میں کچھ نہ کچھ ڈیٹن وغیرہ ہوئی تھی اس پراسس میں لیکن ابھی وہ پراسس کمپیٹ نہیں ہے بخمہ صاحب یہ سائنسی دور ہے اس سائنسی دور میں یہ تاریخ و ثقافت اثار قدیمہ ان کی کیا حمیت ہوئی ہے؟ میرے خیال میں شاید امام صاحب یہ ارکیالوجی ٹوریزم اور ثقافت کا پاکستان میں کسی اور چیزیں تو آبیلیبل ہے نہیں پاکستان میں بجلی نہیں ہے اپنی گیس نہیں ہے پانی کی قلت ہے ہر ایک تقریباً ہر ایک دپارٹمنٹ وہ پی آئی اے آپ دیکھ لیں آپ ریلوے لے کے ہر ایک میں بہران ہے اگر ہم ارکیالوجی ٹوریزم کو ڈیولپ کریں جس طرح انڈیا میں ہیں تو مطلب یہ ہمارے کنٹری کا ایک بیگ بون بن سکتا ہے اور اس سے ہمارے ملک میں سرمایہ کری بل سکتی ہے ہمارے ملک میں ہر فیلڈ میں ترقی کر سکتا ہے ارکیالوجی ٹوریزم کو اگر ہم ڈیولپ کریں تو یہ ہمارے ملک کے ساتھ ایک واحد وہ ذریعہ بن سکتا ہے اس کا مین وجہ ایک یہ بھی ہے کہ ہمارے پاس سپارٹس جو ہے ارکیالوجی ٹوریزم سپارٹس جو ہے اس کی کوئی کمی نہیں ہے لیکن وہ توجہ چاہیے کہ ہائی ایفیشلز اس کو توجہ دیں کہ ان جگہوں کو ڈیولپ کریں تاکہ ہم ارکیالوجی ٹوریزم کو ڈیولپ کریں تب ہم اسی ملک کو اس کی ڈیولپ میں کوئی رکاو نہیں ہے جو ہندر کا جو کبزہ ہے جو طرح میں نے بتایا یہ پراپرٹی ہے یہ ہماری ہے ابھی ہم نے چابی اس کو اس لیے جی ہے کہ وہ آتے ہیں بازات کرتے ہیں اپنا پروگرام وغیرہ جو بھی ہے وہ ایسی بھی آ سکتے ہیں اگر کوئی مسئلہ ہم سمجھے کہ کبھی ادھر ہندو کی وجہ سے جگہ کو کچھ پرابلم ہے یا گرگرٹی کو کوئی خطرہ ہے تو ہم کسی بھی تائم اپنی پراپرٹی کو اپنے وہ تو ہمارے کمپلیکس کے اندر ہے تو ہمارے تحویل میں کوئی مسئلہ نہیں ہے سیکیورٹی ایسیو تو بالکل پیدا ہوا ہے لیکن گرگرٹی کی جو رونہ کے یہاں کی وہ اس سے میرا خیال میں دوبالا ہوا ہے کیونکہ لوگوں کا اور انترسٹ گرگرٹی کمپلیکس میں پیدا ہوا ہے کہ بھئی ادھر ہندو لوگ بھی آتے ہیں اور عبادت کرتے ہیں تو میرا خیال میں لوگوں کا انترسٹ بڑھ گیا ہے تو میرا خیال میں دوبالا ہوا ہے